اسلام علیکم اسلام علیکم جو لوگان میرے چینل پہ نہیں ہوں گے وہ لازم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے کومنٹ شکشن میں بتائیے گا کہ آپ سب کی لائف کیسی گزر رہی ہے اور جاڑوں کی آماد آپ کے ہاں ہو گئی جاڑوں کی کیا کیا تیاری ہو رہی ہے تمہارے تم نے کیا کیا کمبل بغیرہ نکالا پتلا والا روزی کا کمبل باہر رکھا رہتا ہے اور روزی جو ہے میرے 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 کپر میرے تخت ہی پر آچھا ان کا کمبل تخت پہ ہی رکھا رہتا ہے اور یہ جو ہے اندر نہیں لے جاتا ہے اور آج جو ہے ہے آپ کے ساتھ جگہ جگہ کی پروپلم بہت بڑی ہے تو ایک کمرے میں سامان نہیں ہے تو ممی کا بھی سامان رکھا ہے تو آج جو ہے آج جو ہے روزی سے ایک سوال پوچھ لو روزی پھر continue ہو جاتی ہے اچھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جو جس میں جو ایک پلاو ہے اس کے اندر کوپتا ہے اور کارڈی چنے ہیں اور آلو بھی ہے تو یعنی ونٹرز کی بہت دمدار دھوادار مزیدار اور بہت اچھی ریسپی ہے وہ ٹرائی ضرور کریے گا اور انشاءاللہ کوشش ہے ہے یہاں پر یہ ہی اٹھا ہے جب آپ پات کرنے چلو تو جو ہے کارڈیوں کا شور رہتا ہے کتوں کا شور رہتا ہے جیسا کہ بتائیے آپ سب کو تو ریسپی ہے چکن کوکتا آلو چنا پلاو بہت مزیدار ہے جتنا لمبا اس کا نام ہے اتنی جو ہے زائکے دار والی ریسپی ہے بہت مزیدگی تو اس کو جو ہے ٹرائی کریے گا بتائیے گا کومن چیکشن میں اور انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیجے گا اور جو لوگ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو تو انسٹا کے اوپر جو ہے ریسپی کی پک بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے اور ٹاکی جو ہے جو جو میری ریسپی ٹرائی کیا کرے گا تو وہ جو ہے وہاں پر انسٹاگرام پر اس کی پک بھیج دے گا اور کیسی لگی وہ بتا دے گا تو انشاءاللہ تعلیٰ پھر میں اپنے بلوگ میں اس کا نام دوں گی وہاں چلی گئی کیا ہوا سمتھنگ سپیشل جو ہونا تا ہو گیا جو ہونا تا ہو گیا اور آج ہم لوگوں کے ہاں آج ہم لوگوں کے ہاں آج کل وہ جل رہی ہے ایک زیبیشن آج ایک نہیں لگی ہے گورنمنٹ کالج میں اور میرے آمی نے بھی لگا رکھی شاو ہاں ہم نے نئی بلوگنگ شروع کی تھی کیا چیز وہاں جگہ نہیں ہے تو یہ دوسری وہ دوسری وہ جو ہے دوسری میلے کی ہے یہ دوسری میلے کی ہے تو دو چل رہی ہے اب یہ ایک ہی میں نہیں جا پا ہے دوسری کی تو بات یہ لگ ہے اس میں تو گئے تھے لیکن کوئی سامان نہیں لیا تھا ہمیں چلے آئے تھے واپس اب انشاءاللہ تعلیٰ پیسے بہت ہے چچی لی نے پانسو روپے درجن کے گلاس چھے دے رہا تھا پانسو کے چھے گلاس چچی چھے سو روپے میں بارہ لی ہے آئیے ہاں کے بات کے بتائیے روزی بتا رہی ہے کہ میری چچی نے پانسو روپے میں چھے گلاس لیا ہے تو وہ گلاس بھی کچھ ایکسپینسی ہوں گے اچھے ہوں گے تو بھائی جیسے پیسے ہوں گے ویسی چیزیں بھی ملیں گی آپ کو تو سمجھ دیجئے خساب سے اگر وہ باہر کی گلاس ہیں مطلب کچھ سپیشل ہے اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوسٹلی تو ہو گئی تو چلیے پھر چلتے ہیں بابرچی کھانے میں اور بنانا شروع کرتے ہیں چکن کوفتا چنالو پلاو میرے انداز میں اچھی کیا ہے تو چاملو کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھی ہو دیا تھا یہ باسمتی رائس ہے پکی والی اور یہاں پر پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے یہاں اس میں جو ہے دال چینی کی رکڑی تیز پتہ نمک جوتری اور چھوٹی لیچی بڑی لیچی وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور نمک تھوڑا جو ہے تیز ہی رکھا جاتا ہے جو جب چامل بوائل کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ پھر بعد میں جب چامل پلاو یا بریانی کچھ بھی بنے تو اس کا نمک جو ہے برابر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیڑھ چمچ کے قریب جو ہے روز وارٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس کیوڑا ہے تو دونوں ہاف اپ ٹی سپون آپ شامل کر دیں اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ پانی جو ہے ہمارا بوائل ہو جائے اچھے سے اور اب چلتے ہیں ریسیپی کی نیکسٹ پروگریس کی طرف تو یہاں پر جو ہے فٹا فٹ سے تیاری ہو جائے گی مسالوں کی اور یہاں پر لے لیا ہے لسن ہے ادرک ہے پیاز اس کو فٹا فٹ سے جو ہے چھیل لیں گے کٹ لیں گے بنا لیں گے اور آج کے لیے میرا جو ہے جار خراب ہے اور مارکٹ ہی نہیں جانا ہو پا رہا ہے اور مجھے تین تاریخ میں فیض آباد بھی جانا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو دیور ہیں ان کے لڑکے کا جو ہے عقیقہ اور بھی کچھ پروگرام ہے تو وہاں شرکت کرنا ہے اللہ پاک طبیعت میری اچھی رکھیں کیونکہ ہر وقت تو ہم بیماری ہی رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے بچے سفر وغیرہ نہیں کرنے لیتے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کچھ صحیح رہے ہم روزی رہتے ساتھ پر چلتے ہیں لیکن روزی کو بس لگتی ہے بس تو مجھے بھی لگتی ہے لیکن کچھ رشتوں کی محبت ایسی ہوتی کہ آپ اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم نے دو انچ ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے تین پیاز لے لی ہے اور لسن لے لی ہے دو کلیاں مطلب دو جوا بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ اور چکن کا قیمت تقریباً جو ہے تین سو ہاں ساڑھے تین سو گرام ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے بیسن ڈال دیا ہے فور ٹی سپون کے قریب اور ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور نمک ڈال دیا ہے سپے زائے کا اور اب اس کے اندر جائے گا لال مرچ پورڈر مرچ اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے اگورڈنگ رکھئے گا اور ڈیڑھ چمچ کے قریب دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب کالیم بریچ اور یہ کچھ کھڑے مسالیں ہیں جوتری چھوٹی لائچی کے دانیں بڑی لائچی کے دانیں تو اس کو جو ہے لے لینا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے لسن ادرک بھی ڈال دیا تھا یعنی ایک چمچ کے قریب لسن اور ایک چمچ کے قریب ادرک اور اسے اب اچھے سے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے اور کیمہ اور سارے مسالیں ہمارے ایک جیسے ہو جائیں تو دیکھئے جو کیمہ تھا چکن والا وہ بالکل جو ہے گرائنڈ ہو چکا ہے اور ساری چیزیں اس کے اندر اچھے سے مل گئی ہیں اور اس کوفتے سے آپ اپنی گریوی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اسے ایسے بھی فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو اس کے اندر جس میں یہ ریفائنڈ ہے آپ اس کے اندر دیسی گھی یا مکھن جو بھی چیزیں مطلب آئل میں آپ کو ملانی وہ ڈال لیجئے صرف کڑوا تیل چھوڑ کر کیوں وہ کچھا ہوتا پھر اس کے ایک اس میں لائے گی تو یہاں پر ہم نے ریفائنڈ چڑھا دیا ہے میرے کڑھائی میں پہلے سے کچھ فرائی ہوا تھا تو رکھا ہوا تھا تیل اب ہمیں جو ہے جو چکن کا کیمہ ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کے ہم جو ہے بالس بنا لیں گے اور چامل کا پانی بھی جو ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ سے جو ہے اُبل رہا تھا یعنی خوال رہا تھا غصے میں تو اس کے اندر چامل ڈال دیا ہے اور اب دیکھیں یہ جو چکن کیمہ کی بالس تیار کر کے رکھی اسے ہم جو ہے فرائی کر لیں گے تو کوفتہ جو ہے ہمارا فرائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے جو پلاو کا مسائلہ وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر لسہ ندرک ہے اور پیاس کو بھی کٹ کر لیں گے ہری بھرچے بھی کچھ لے لی ہیں تو جو ہے آپ اس کے اندر جوتری اور یہ دیکھیں سات سے اٹھ چھوٹی لائچی بڑی لائچی سات آٹھ دانے کالی میرچ کے ہیں تین چار لونگیں ہیں اور دالچینی کی لکڑی ہے یہ ساری چیزیں لے لینی ہے اور اس میں آپ ہاف ٹی سپن کے قریب سونف ڈال لیجئے گا تو اس سے بہت اچھے پلاو کے اندر خوشبو آ جاتی ہے تو چکن کوفتہ ہمارا جو ہے فرائی ہو چکا ہے اور اب چامل بھی جو ہے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور آپ اس کو تین کنی رکھنا ایک کنی نہیں پکنے دینا ہے تو اس سے جو ہے آپ کے جو رائس وہ کھلے کھلے بنیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رائس نہ ٹوٹیں تو آپ اس کے اندر دو چمچ اُبلنے کے ٹائم سیرکا بھی ملا سکتے ہیں تو یہاں پر آلگوں کو ہم نے کٹ کر لیا تھا اب اس سے چھیل کر کے اور اس کے بعد اس میں جو ہے فوڈ کلر لگا دیا اور اسے اب ہم جو ہے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو اس سے جو آلگوں کا جو کلر ہوگا وہ تو تبدیل ہو گئی ہوگا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم نے جو ہے آلو کو فرائی جو ہے کر لینا ہے دونوں طرف سے اور چلیے چلتے ہیں اب پلاو کا مسالہ تیار کرنے تو یہاں پر ریفائنڈ لے لیا ہے اور اب ہمارا ریفائنڈ اچھے سے جو ہے گرم ہو گیا اس کے اندر ہم نے جو پیاز کاٹ کے رکھی تھی وہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب پیاز کے ساتھ جو ہے کیا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیزوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جائے کبھی کبھی کنی چیزوں کو تھوڑا سا کھالی بھی رہنے دیا کریے اکیلی بھی رہنے دیا کریے تو یہاں پر پیاز کو مچھے سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہماری پیاز جو ہے دیکھئے فرائی ہو رہی ہے تھوڑی سی گولڈن براؤن بھی ہو گئی ہے اور ہمارا مسالہ بھی اچھے سے گرائنڈ ہو کے رکھا ہوا تو وہ جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تو وہ اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد چلائیں گے اس کو اور اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی ہری مرچے تو ہری مرچے ڈالنے سے ہماری جو پلاو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا ڈالنا ہے تو اسے پانچ منٹ پکائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے حضب زائے کا نمک اور یاد رکھئے گا کیونکہ آپ نے جو ہے پلاو میں بھی پانی میں بھی نمک ڈالا تھا تو تھوڑا سا ہاتھ روک کر کے نمک ڈالیے گا اور اس کے اندر تھوڑی سی چنے رکھے تھے وہ ڈال دیا ہے اور آلو جو فرائی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اب اسے جو ہے ہم چلا دیں گے ٹھیک ہے اور مسالہ ہمارا بھون چکا تھا دس منٹ تک ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور سردیوں کی اب تو آمد ہو چکی ہے اور سردیوں میں یہ ساری چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں آپ یہاں پر جو ہے قابلی چنے کی جگہ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو جو ہے اور جو بن کی سبزیاں ہو گو بھی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو اب یہ دیکھئے تقریباً پانچ منٹ سے ہمارا آلو جو ہے پانچ سے چھے منٹ سے پک رہا تھا اور اب اس کے اندر ہم کوفتے ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کیے تھے بہت سیمپل طریقہ ہے بلکل آسان زیادہ جو ہے تہہ نہیں لگانی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور بس ایسے ہی جیسے میں نے آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کی ایزی وے میں ویسے ہی آپ کو اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور پھر کوفتے ڈالنے کے بعد آپ کو پانچ منٹ اسے اور پکانا ہے تو پانچ منٹ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے اور بہت خطرناک والی خوشبویں آ رہی ہیں کچن میں اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بنا کر کھا چکے ہیں اور جو چامل بوائل کر کے رکھا تھا تو اس کے اوپر جو چامل تھا ہم نے کوفتے کے اوپر سے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا جس میں کوفتہ فرائی کیا تھا وہی والا ہم نے تیل ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی کی ہو تو آپ لازمی ڈالیں اور پیاس فرائی کر کے رکھیں وہ ڈال دیجئے تھوڑا پودینے کی پتیاں ڈال دیجئے اور شرنگ کر کے اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیجئے دیسی کی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا لیکن ہمارے بچے پسند نہیں کرتی اس لیے نہیں ڈالا ہے اور اس کے اندر دیجئے تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر مٹ ڈال دیجئے آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو تقریباً اسے ہم نے دس منٹ تک دم پر رکھا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اس کا فائنل لک ہے تو کیسی لگی آج کی ریسپی بتائیے اگر ضرور اور اسی ریسپی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں اور اس ریسپی کے ساتھ آپ کچوم اور سلاد اور ریتہ بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی ڈیک کیئر